اور چین نے کیوں کیا ساؤچ چائنہ سی میں یدھا بھیاس کا اعلان ڈرائگن کو کیوں ہے بائیڈن سرکار سے بہتر رشتوں کی امید اور پاکستانی سینہ کا پورو جنرل اس کا قبول نامہ کیا ہے چین پاک سے جوڑی خبروں کے لیے دیکھتے ہیں ٹاپ نائن چین پاکستان سازش ساؤچ چائنہ سی میں امریکہ کے بڑتی دخل اندازی سے ناراض چین نے اب امریکہ کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے چین نے ساؤچ چائنہ سی میں یدھا بھیاس کرنے کا اعلان کیا چین کی سینہ اسی ہفتے ساؤچ چائنہ سی میں اپنی طاقت دکھائے گی ساؤچ چائنہ سی میں دخل کو لے کر چین کا اپنے بڑوسی دیشوں سے بیواد ہے امریکہ کے ساتھ سمبندوں کو صدہرنے کی چین کی امیدوں کو جھٹکا لگا ہے راشتبادی جو بائیڈن کی طرف سے سیکریٹری آف کومرس نامانکیت کی گئی جینا رائی مونڈے نے کہا کہ وہ چین کو روکنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گی رائی مونڈے نے کہا کہ وہ تیہ کریں گے کہ چین امریکی ویپاریوں کے ساتھ سمباند سے پیش آئے چین نے امریکہ میں نئی بنی بائیڈن سرکار سے بہتر سمبند کی امید چتائی ہے چین کی ویدیش منطرالے نے کہا کہ امید ہے کہ بائیڈن سرکار ٹرمپ کی غلط نیتیوں سے سبک لے گی ساتھ ہی ہمیں امید ہے کہ نیا پرشاسن ایک ادھائش شپون اور ترگ سنگت طریقے سے چین امریکی سمباندوں کو دیکھے گا آتنکیوں کا پنہگار دیش پاکستان بھارت پر ہی بے بنیاد آروپ لگا کر FATF کی گری لس سے نکلنے کی کوشش میں ہے اس نے اپنے یہاں چل رہے آتنکی فنڈنگ کے ماملے میں سامنے آنے کے بعد فانینچل ایکشن ٹاس فورچ کی گری لس سے نکلنے کے لیے پتر لکھا ہے امریکی راشتر بدی جو بائیڈن نے امریکیوں کے لیے دکشین ایشیا کے تین دیشوں کے لیے اپنی ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں پاکستان کی یاترہ کو خطرناک بتایا گیا امریکہ نے ایڈوائزری کے ذریعے اپنے ناغریکوں سے کہا کہ پاکستان بانگلہ دیش اور افغانستان کی یاترہ وہ نہ کریں پاکستان میں بھاکشی گڑ بندن نے امران خان سرکار کے ساتھ بات چیز سے انکار کر دیا پاک میڈیا کے مطابق سرکار اور بھاکش کے بیچ کم سے کم سنسد میں بہتر سمبند قائم رکھنے کے ادیشے سے تین سدس سے سرکاری ڈیلیگیشن نے شکروبار کو بھاکشی نتاؤ کے ساتھ ملاقات کی تھی پاکستان کے مانوہ دکار آیوگ نے بلوچ کارے کرتا کریما بلوچ کے انتیم سنسکار کے لیے دکاروی کو فٹکار لگائی کریما بلوچ کی پشلے مہینے کنڈا میں سندک دہالات میں موت ہو گئی تھی اور پچچیز جنوری کو انہیں آنن فانن میں دفنا دیا گیا تھا پاکستانی سینہ کے پورف جنرل امزاز شوہیب نے 1965 میں کشمیر میں چلائے گئے آپریشن جبرالٹار میں پاکستانی سینہ کی کائرانہ حرکت کی پول کھول دی انہوں نے کہا کہ آپریشن جبرالٹار کے دوران کشمیریوں نے پاکستانی کمانڈو اس کو پکڑ کر بھارتی سرکشبلوں کے ہاتھ سوپ دیا تھا کشمیر کے لوگ بھارت سے آزادی کے پکش میں نہیں تھے جنڈال امزاز شوہیب نے فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی کو بھی گدار بتایا پاکستان کی عمران خان کیابینٹ نے براؤڈ شیٹ کے آروپوں کی جانچ کے لیے جانچ آیوک کے گھن کو منظوری دے دی پی ایم عمران خان نے کہا کہ آزم سعید جانچ کی دیکھرے کریں گے پاکستان کیابینٹ کے منطری شبلی فراز نے اسلام آباد میں کہا کہ جانچ آیوک کا گھن کمیشن آف انکوائری ایک 2017 کے تحت کیا گیا ہے